ہلو ایبری ون اسلام علیکم نمسکار سسری اکال آج ہم بنا رہے ہیں سیلڈ وہ بھی مونگ اور چنے سے جس کو ہم نے سپراؤٹ کیا ہوا ہے تو ہائی پروٹین سیلڈ ہم نے چنہ اور مونگ کو سپراؤٹ کر کے بنایا ہے جو لوگ ڈائیٹ کرنا چاہتے ہیں تو اپنی ڈائیٹ میں اس کو انکلوڈ کر لیجئے بہت ہی فائدہ مند ہے یہ ہائی پروٹین سیلڈ کو ہم نے کس طرح سے بنایا ہے چلیے وہ دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے ہم نے یہاں پہ ہرے مونگ لیے جو بنے والے آتے ہیں تو یہ ہرے مونگ ہے ایک کپ اور ایک کپ ہی ہم نے یہاں پہ کالا چنہ لیا ہے کالا چنہ اور ہرے مونگ سے آج ہم سیلڈ بنائیں گے تو سیلڈ بنانے کے لیے سب سے پہلے اس کو ہم سپراؤٹ کریں گے تو سپراؤٹ کرنے کے لیے یہاں پہ ہم نے ان کو پہلے اچھے طرح سے دھویا ہے دھونے کے بعد ان کو میں نے چار سے پانچ گھنٹے بھگا کے رکھا تھا تو بھیگنے کے بعد ان کا جو پانی تھا وہ سارا میں نے نکال دیا ہے نکالنے کے بعد سب سے پہلے ہم چنہ اور مون کو سپراؤٹ کریں گے تو سپراؤٹ کرنے کے لئے یہاں پہ میں نے کچن ٹوول لے لیے جس کو پانی سے گیلا کر لیا تھا کچن ٹوول میں جو ایکسٹرا پانی تھا وہ میں نے سارا نکال دیا اور اس کے بعد یہاں پہ میں نے چنوں کو سب سے پہلے سپراؤٹ کرنے کے لئے رکھا ہے تو چنے اور مون دونوں میں سپراؤٹ آ چکے ہیں چنوں میں مجھے ایک دن ایک رات سپراؤٹ کرنے کے لئے رکھنا پڑا تھا بنیزبت مونگ کے مونگ میں ایک رات میں ہی اچھی طرح سے سپراؤٹ آ گئے تھے تو دونوں چیزیں یہاں پہ سپراؤٹ والی تندال اور چنہ تیار ہے تو اس کو میں نے اچھی طرح سے ایک بار پھر سے پانی سے دھویا ہے دھونے کے بعد اس کو میں نے ڈرائے کر دیا ہے تو یہاں پہ یہ چیزیں تیار ہیں اب باری آ جاتی ہے سیلڈ بنانے کی تو یہاں پہ میں نے ایک کھیرہ لے لیا ہے جس کی سکن کو نکال دیا ہے اور دو ٹماٹر لیے ہیں ان کی بھی سکن کو میں نکال دوں گی ایک پیاز لے لی ہے ایک یہاں پہ میں نے بیٹ روٹ لے لیا ہے تو بیٹ روٹ کو ہم یہاں پہ باریک چوب کریں گے اور یہاں پہ میں نے کھیرہ اور جو ٹماٹر لیا ہے اس کو میں ہلکا سا موٹا چوب کر لوں گی تو ٹماٹر میں جو اندر سیٹس ہیں ان کو ہمیں نکال دینے ہیں تو یہ نقصان بھی دیتے ہیں اس لئے یہ ضروری نہیں ہے ان کو ڈالنا تو یہاں پہ میں نے ٹماتر کے سیٹس نکالنے کے بعد اس کو بھی موٹا چوب کر لیا ہے تو یہاں پہ ساری چیزیں ہرچی طرح سے کٹ ہو گئی ہیں اس کے بعد یہاں پہ میں نے چاہ سے پانچ چمچ ہرے دھنیے کے لیے جس کو باری کٹ کر لیا ہے اور تین ہری میرچ لیے اس کو بھی باری کٹ کر لیا ہے ہری میرچی کی کونٹیٹی آپ اپنے حساب سے کم یا زیادہ کر لیجیے اور اس کے بعد یہاں پہ میں نے ایک کپ سینگ لیے جس کو مونفلی بولا جاتا ہے یہاں پہ یہ کچھی والی سینگ یوز کی ہے پہلے سے ہی میں نے طوے کو گرم کر کے رکھا تھا طوے کو گرم کرنے کے بعد یہاں پہ میں نے گیس کا فلیم سلو سے میڈیم کیا ہوا ہے اور اس پہ ہی میں نے مونفلی کو اچھے سے روست کیا ہے تو یہاں پہ مونفلی اچھی طرح سے روست ہو چکی ہے اور اس کے بعد اس کو میں نے تھنڈا کیا ہے تھنڈا کرنے کے بعد اس کی سکن کو میں نے نکال دیا ہے اور اس کے بعد اب باریہ جاتی ہے سیلڈ بنانے کی تو سیلڈ بنانے کے لیے جو ہم نے چنے اور مونگ سپراؤٹ کیے تھے وہ سب سے پہلے اس کے اندر ایڈ کریں گے اب کھیرہ ٹماٹر پیاز اور بیٹ روٹ کو بھی ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے تھوڑا سا بیٹ روٹ میں گانشنگ کے لیے بچا لگی تو بعد میں گانش کروں گی تو یہاں پہ یہ ساری چیزیں ہم نے اس طرح سے ایڈ کر دیں اور اس کے بعد اس کے اندر اب ہم ایڈ کریں گے کچھ مسالے جس سے اس کو تھوڑا سا چٹ پٹا اور تیکھا بناتے ہیں تو یہاں پہ میں نے بھنا زیرہ لیا ہے ون ٹی سپون جس کو پیس لیا ہے تو یہاں پہ بھنا زیرہ ایڈ کر دیں گے اور اس کے بعد اب لے لیتے ہیں ہم بلیک سالٹ یہاں پہ میں نے ہاف ٹی سپون لیا ہے اس کو بھی اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اس سے اچھا ٹیسٹ آتا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ میں نے تین ہری مرچی لیے وہ اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اور اس کے بعد یہاں پہ ہم نے جو مونگ فلی کو روست کیا تھا تو یہ مونگ فلی بھی اس کے اندر اب ہم ایڈ کر دیں گے تو یہاں پہ یہ ساری چیزیں میں نے ایڈ کر دی ہے اور اس کے بعد یہاں پہ ہم ایڈ کریں گے پنیر پنیر میں نے یہاں پہ پچاس گرام لیا ہے جس کو کیوبز میں کاٹ لیا ہے اس طرح سے اور اس کے بعد میں نے یہاں پہ پنیر کو بھی ایڈ کر دیا ہے پنیر ایڈ ہو گیا ہے تو اب باریا جاتی ہے ہرے دھنیا کی تو ہرا دھنیا اس کے اندر اب ہم ایڈ کر دیں گے اور اس کو اچھی طرح سے چمچ سے ملا دیں گے تو یہاں پہ میں نے یہ ساری چیزیں ایڈ کر دی ہیں اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر دیا ہے لاسٹ میں ہم نے بیٹ روڈ اور ایڈ کیا جو ہم نے گانشنگ کے لیے بچا کے رکھا تھا اور اس کے بعد یہاں پہ ہم ایڈ کریں گے ہاف لیمن جوس جس کو لیمن جوس سوٹ نہیں کرتا ہے تو وہ آوائیٹ کر دیجئے ایسے ہی یہ ہائی پروٹین سیلیڈ اچھی لگتی ہے کھانے پہ تو یہاں پہ ہم نے لیمن جوس بھی ایڈ کر دیا ہے تو اس طرح سے ہائی پروٹین سیلیڈ بن کے تیار ہے جو لوگ ڈائیٹ کرنا چاہتے ہیں تو اپنی ڈائیٹ میں اس کو انکلوڈ کر لیجئے جو لوگ ڈائیٹنگ کر رہے ہیں وہ ضرور اس سیلیڈ کو بنا کے کھائیے کیونکہ اس کو سپراؤٹ کیا ہوا ہے نیچرل ہے تو اس طرح سے آپ لوگ بھی ہائی پروٹین سیلیڈ بنائیے کھائیے اور مجھے فیڈ بیک دیجئے اور جو میرے چینل پہ نئے ہیں جنہوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے انجوائے کیجئے ہائی پروٹین سیلیڈ لٹ